اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی عالم اسلام کو خیر و آفیت اور اللہ کریم دین دنیا کی عزتوں سے مالہ مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا عمل پوری دنیا کے اندر ہر طرف بے رزگاری کا رونا رویا جا رہا ہے نوکری کی حصول کے لیے میری ملت کے نوجوان در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اگر کسی کو کچھ ملتا بھی ہے تو رشوت کے بلبوتے پر یا مطلب شخصیت کے بلبوتے پر ملتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا ٹیلنٹ جوہوزایا ہو جاتا ہے اور صرف اور صرف سفارش نہ ہونے کی وجہ سے لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کریم سے بڑھ کر سفارشی کون ہو سکتا ہے اللہ کریم سے بڑھ کر کس چیز پر بھروسہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی نوکری حاصل کرنے کا بارہا ازمودہ وظیفہ کئی مرتبہ ازمایا ہوا یہ عمل جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی و تعالی چند ہی دنوں میں اگر جوبز یا نوکریوں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گی یا آپ اگر کہیں کام کرنا چاہتے ہیں کہیں کام کی خواہش رکھتے ہیں کسی فیکٹری میں مل میں کسی ادارے میں تو اللہ تعالی کے کرم سے حصول ملازمت کے لیے یہ بہت کامیاب عمل ہے اور موجودہ دور تیز رفتاری اور مقابلے کا ہے والدین اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے آرام اور خوشیاں تک ترک کر دیتے ہیں اسی طرح بچے بھی زندگی میں نمائیاں مقام حاصل کرنے اور والدین کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے تعالیمی میدان میں انتحق محنت کرتے ہیں اور ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں جو تعلیم کے میدان میں روشن ستارے کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں معاشرے میں رشوت سیاسی اثر و رسوخ کے باعث اکثر اہل لوگ اپنی قابلیت اور محنت کے مطابق ملازمت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اگر آپ بھی ملازمت کی تلاش سے تھک چکے ہیں تو بس یہ عمل آپ لازمی کریں یہ عمل آپ کی زندگی انشاءاللہ تبارک وطالعہ بدل کر رکھ دے گا یوں گزارش سن لیں یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے وہ بندہ جس نے جسے جوب کی ضرورت ہے یا اس کی طرف سے اس کا کوئی بھائی بہن بیٹی ماں رشتدار کوئی بھی اس کی طرف سے یہ عمل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ عمل صرف ایک دن کا عمل ہے ایک دن کا عمل ہے اگر ایک دن سے بڑھ کر آپ تین دن میں پانچ یا سات دن تک کرنا چاہتے ہیں تو بھی اجازت ہے وگر نہ ایک مرتبہ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اگر چاہیں تو اسے تین دن تک بھی کر سکتے ہیں پانچ دن تک بھی کر سکتے ہیں اور سات دن تک بھی کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب بے روزگار لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذات کی رضا کو سامنے مروض خاطر رکھتے ہوئے اور اپنا مقصد اپنی حاجت جو معاملہ ہے چاہے وہ تنخواہ کا معاملہ ہے جوب کا معاملہ ہے یا جس چیز کا بھی آپ کا معاملہ ہے آپ نے اسے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو جب کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام جو مشکلات ہیں وہ آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی اور اللہ کریم آپ کو چند ہی دنوں کے اندر نوکری عطا فرما دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو عالت میں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پہ درود شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ درمیان کے اندر صرف ایک آیت سورت یاسین کی آیت نمبر 82 سورت یاسین کی آیت نمبر 82 بیاسی نمبر جو آیت ہے انما امروہو اذا اراد شیئن ان یقول لہوکن فیكون اس آیت کو ایک اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے چاہے اس آیت کو آپ ایک دن میں مکمل کریں تین دن میں مکمل کریں پانچ دن میں مکمل کریں یا سات دن میں مکمل کریں ٹھیک ہے میں نے پہلے گزارش کی تھی ہے ایک دن کامل لیکن آپ اسے آسانی کے لیے ایک تین پانچ سات تا قدد میں مکمل کر سکتے ہیں ایک ہزار مرتبہ سورت یاسین کی آیت نمبر جو ہے بے آسی ایٹی ٹو نمبر آیت ہے میں نے پہلے بھی تلاوت کیا پھر کر دیتا ہوں انما امروہو اذا اراد شیئن ان یقول لہوکن فیكون یہ آیت ہے تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور اپنا مقصد اپنی آجت ذہن میں رہ کر تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ سبحانہ وطالعہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کے رزق میں کاروبار میں مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے اور چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو اچھی نوکری اچھی جاپ مل جائے گی ٹھیک ہے اس وظیفے کی بدولت آج تک میں خود آپ کو کہوں کہ میری زندگی خوشحال ہے آپ بھی اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور آج سے کچھ دن پہلے ایک اسلامی بائی کا کہنا ہے کہ انہیں نوکری نہیں مر رہی تھی تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو ادھر ابھی تک وہ کہتی ہیں کہ یہ تسبیح ایک یا دو بھی مکمل نہیں ہوں گی اثر کے بعد ٹیلی فون آ گیا کہ آپ کے جو میرے اسپینٹ تھے وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں نوکری ایک جو ہے اچھی جگہ پہ عطا فرما دی تو اس آیت کی یہ دس تسبیحیں ہی بنتی ہیں ایک آزار مرتبہ جو پڑھنا ہے آپ پڑھتے جائیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے جائیں انشاء اللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ مالک کریم کے فضل و کرم سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے رزق میں کاروبار میں مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اللہ تعالی دینی دنیاوی مشکلات سے آسانیاں فرمائیں گے اور اللہ تعالی گھر میں کاروبار میں رزق میں مال و جان میں اضافہ فرمائیں گے تو اب میں ایک مخلصانہ دعاوں میں التجاؤں میں بندہ فقیر کو بھی یاد رکھا کریں اللہ کریم ہم سب کامی و ناصروں ملیں گے انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ